زیر نمازکار میں جگنات اور آپ سب دیکھ رہے ہیں اپنے آس پاس کی خاص خبریں آئیے جب سب کو لے کر چلتے ہیں راجنیتی خبروں کی اور بتا جاتا ہے آج سو کدری سسیب ارزیون بیٹھا نے بینگاباد پرکھن چھتر کے کئی گاؤں کا فرمن کیا اس دوران کئی سرادکرم میں بھی سامل ہوئے بتا جاتا ہے سرو پرکھن بینگاباد پرکھن چھتر کے وجھاڑی پنچائت کے مکھی عباس دیو نرائن سنگھ کے چاچے کے سرادکرم میں سامل ہوئے وہیں بینگاباد پنچائت کے دامودرڈی گاؤں میں آج سو پارٹی کے سکریہ کائر کرتا سنتوس رانہ کے پتا چھتی رانہ کے سرادکرم میں بھی سامل ہوئے وہیں آج سو پارٹی کے اندرے سچیب ارزیون بیٹھا نے کہا کہ لوگوں کے سکھ دکھ میں کام آنا ہی راجنیتی ہے وہیں موقع پر پرکھن عدیق شمہندر مہتوں جیلا پربکتہ بریندر رام نرائن رانہ مدن جادو سوہن رانہ پنکز برما میڈیا پرباری عجید سنہ عدی سمیت کئی لوگ موقع پر موجود تھے وہیں بھاسپا نیتا سرندر اللال بھی آئیسو کے سمرتن میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ مل کر کے فتح حاصل کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اس موقع پر کس نے کیا کہا تو پھر بنے رہے بین بی کے ساتھ اور دیکھتے رہے کب کہاں اور کیسے دکھے گا کیونکہ بین بی سچ ہے تو بولے گا جاہ ہو جاہل ست میں جیتے وندی ماترہ جی بھی یہ بتائیں گے آج چھت بھرمناب کا بینگاباد میں ہو رہا تھا آج میں نے چھت بھرم گراؤں پر اور میرے پھر بھرمناب کا چھت بھرمناب کا انترگاہ ہو جاری پنچائت میں ہمارے وہاں کی جو مکھا باتے سے میں اس کی چاہتی کی دہانتوں کو میں نے یہاں پہنچنے کا کام کیے اور ساتھے ساتھ میرا یہاں ایک پاتی کے کار کرتا جو سنتو سنا رانا جی تھے ان کے یہاں پتا جی کا دہانتو ہے اس نے یہاں دامدلی پہنچنے کا پریاس کیا اور یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ہم سبھی اپنے خجکارتہ اور یہاں کے جو ہمارے سنتو ستہانہوں سے ملے اور سبھی جہاں پہنچ کے اپنے ہمارے سنتو ستہانہوں کی دہانتوں سے ہمارے سنتو ستہانہوں کی دہانت ہوئے کہ اس میں بہت کچھ ہوں جی سریندر جی آج جو آر جن بیٹھا جی کا یہاں پر کندریہ سچی و آج سو کا بھرمن ہے کیا کہنا چاہیں گے آج میں نے رامگر بیدھان سوا میں جو تھونا ہوا جس میں میں بھی پرتیاسی تھا اکیلہ بھاڑپا سے یہاں بار ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بتا رہے ہیں تو سنیتہ چودھری جو آشو سے پرتیاسی تھے ان سبوں کو بھاڑپا کے دوارہ سپورٹ ملا اور وہ پرچم بہت اچھے نت سے لہرائی اور آگے آنے والا جو چوبیس کا چناؤ ہے اس میں بھی ہم لوگ پرچم لہرائیں گے چھتر بھرمن میں ہمارے ارجل بھائیہ آئے ہوئے ہیں لگتا ہے دامودھری سے پہلے اور کہیں کہیں گئے اچھا لگ رہا ہے اور آگے ہم لوگ کا تال میل لگ رہا ہے کہ اور اچھا ہوگا اور ہم لوگ پورے کاسی بھی دھان سبھا میں تھاجپا اور آشو مل کے پرچم لہرائے کا کام کرنے جا رہے ہیں اور دو جو ہمارا لوگ سبھا ابھی چیٹ کھوئے ہوئے ہیں چاہ باسا اور راج محل وہ دونوں جگہ میں اکیلے جا رہا ہوں نہ پڑے گا بھٹکنا فیک شیئر اور ویوز پر کیونکہ کب کہاں کیسے کی سب سے تیز اور سٹی کبریج ملے گی آپ کو بین بی آل انڈیا نیوز پر ہر خبر کو آپ تک پہنچ آنے سے پہلے کھرے سونی کی طرح تولے گا آپ بنے رہیں بین بی آل انڈیا نیوز کے ساتھ کیونکہ بین بی سچ ہے تو بولے گا